بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ کے فضل کرنم برکت کے ساتھ آج میں ایک نئی ریسپی میٹھی آپ سے شیئر کروں گی پاپکون عموماً ہر گھر میں بنتی ہے تو پاپکون بنائیں گے ہم میٹھی والی جو بزار سے ملتی ہے گوڑ والی تو کڑائی میں نے پرانی لے لی ہے تاکہ صاف برطن خراب نہ ہو تو سب سے پہلے ہم پاپکون نکال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم نے ایسے ہی روز کرنا ہے میں نے اس میں لے لیا تھا گھی کا اور اس میں نمک ایڈ نہیں کرنا اس کو ہم ایسے ہی ہلکا سا روز کریں گے اور جیسے ہم یہ ملتی ہے ویسے ہی ہم بنائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں شکر ایڈ کریں گے شکر کی چاف میر آڈی کریں گے اور اس میں ہم اس کو ملتی کریں گے اس کو روز کرتے ہیں دو سے تین منٹ جیسے یہ گرم ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں یہ پھولنا شروع ہوگی ہے تو اس کو میں کرتی ہوں کور پاپکون رڈی ہو گئے ہیں اب یہ جو کچھ پیچ اس کے دانی ہیں وہ بھی سے پھول رہے ہیں تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں ایک باسکٹ میں سارے پاپکون میں نے ایک باسکٹ میں نکال لیے ہیں سارے ہی ہو گئے ہیں تو کرتے ہیں نیکسٹ پارٹ اس کا اب ہم لیں گے شکر شکر ہم تین سے چار چمچ لیں گے اور اس کا ہم نے بغیر پانی کے ہم نے اس کا کیڈیمل ڈیڈی کرنا ہے تو تین سے چار چمچ لیں گے مطلع ہی ہماری گرم ہے اور اس کو ہم نے ملٹ کرنا ہے جلدی جلدی سے ہم نے اس میں کوئی گیو نہیں ایڈ کرنا اور کوئی ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا ہم نے اس کا کیڈیمل ریڈی کرنا ہے ایک سے ڈیڈ چمچ میں مزید ایڈ کروں گی پاپ کھون ہمارے ایکسٹران ہیں تو جلدی جلدی سے اس کو ہم مکس کرتے ہیں اور اس کا ایک کیڈیمل سا ریڈ کرتے ہیں آپ چاہئے تو گھڑکا استعمال بھی کر سکتے ہیں میرے پاس شکر ہے تو میں شکر سے ہی اس کو ریڈی کروں گی آنچ ہم نے میڈیم ٹو لو ہی رکھنی ہے زیادہ خائی نہیں کرنی ورنہ یہ بلیک ہو جائے گا ایک سے دو منٹ لگے گا اس کو ملٹ ہونے میں بہت ہی مزے کہ یہ گھر میڈی بن جاتے ہیں بازار سے جو بچے لے کے کھاتے ہیں تو اگر آپ تھوڑی سی افٹ کریں گے تو آپ خود گھر میں اس کو بنا سکتے ہیں اچھا یہ آپ اس کو چھوڑیں یہ دیکھیں گے ملٹ ہون رہی ہے اور ایک منٹ میں اس کو دوں گی تاکہ یہ اچھے سے اس کا اچھا سا ریڈی ہو جائے ملکل ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ملکل ساپٹ ہو گیا ہے اچھا ہم نے فلیم آف نہیں کرنا تو اس کو ہم اس میں پاپکون کو اے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جلدی سے اس کو اس میں ہم مکس کریں گے اچھے سے فلیم آف آپ نے نہیں کرنا اور اس میں آپ نے چمچ چلانا ہے جلدی جلدی سے اور تاکہ سارے پاپکون کو اچھے سے یہ شکر والا ملٹ باٹر جو ہے وہ لگ جائے آپ چاہیں تو اس کے گول گول سے جو پینیاں ٹائپ ہوتی ہیں آپ وہ بھی اس کے بنا سکتے ہیں جیسے کہ بزار میں ہیں اگر آپ اس کو چاہیں تو آپ اس کو اپن بائٹ پہ بھی نیوز کر سکتے ہیں اس کو میں اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو چولے سے ہٹا لیں گے اور اس کو ایسے ہی ہم رکھیں گے ایک نیوز کر سکتے ہیں اور پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو گرم گرم کو ہی چھوٹے چھوٹے سے آپ اس کے باول بنا لیں میں اس کو تھوڑا سا تھنڈا کروں گی تاکہ آپ کے ہاتھ نہ جلیں تھوڑا سا بس اس کو تھنڈا کریں گی اور پھر ہم اس کو ہاتھوں سے بباد با کے گول گول سے باول اس کے بنا لیں گے تھوڑا سا میں اس کو تھنڈا کر لیں پھر ہم اس کے گول گول سے باول بناتے ہیں کچھ کے میں نے باوزر بنا لیے ہیں پھیڑے میرے سے بنے ہیں لیکن بنا لیے ہیں اور کچھ میں نے ایسے ہی وہ پن ہی رہنے دیئے ہیں تو مزیدار سی یہ ٹرک آپ کو ضلپ سندائی ہوگی تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں جو میں یاد رکھیں لائک شیئر سبسکرائب زور کریں انشاءاللہ پھر اپنے دیئے سبسکرائب کے ساتھ حاضر ہوں گے دعوت چاہتے ہوں اللہ حافظ شکریہ